ہائی فرنڈس میں پروندر خاری فرنڈس آج کی ہے ہماری ایم جن کی ویڈیو ریکمینڈیشن ہے ان کی آئی ڈی ہے کلیانی چلرنڈ میگزیم تو فرنڈس جس گیم کے اوپر انہوں نے مجھ سے ویڈیو بنانے کے لئے کہا تھا فرنڈس وہ گیم کھیلی گئی تھی سن دوزار پانچ میں ہکارو ناکا مورا اور شش کرشنن کے بیچ میں تو چلے شروع کرتے ہیں ای فور کے ساتھ یہاں ہی کارو ناکا مورا نے شروع کیا کرشنن نے یہاں کیلا ای فائی کوئن ایچ فائیو ڈیریکٹلی کوئن کے انٹری موسٹ انریکمینڈیڈ موو ہے تو نائٹ سی سکس یہاں پہلے بلیک نہیں کیا اور بسے یہاں اس پاونڈ کا دیفنس کرنا زیادہ ضروری ہے بیشپ سی فور ڈیریکٹلی یہاں اٹیک بنا اس ایف سیون پاونڈ پر تو اس کا دیفنس پہلے ہوا جی سکس کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی ایف سکوئر پر ڈیریکٹلی پھر دوبارہ اس ایف سیون پاونڈ پر اٹیک نائٹ ایف سکس اس کا دیفنس کیا گیا دن ہوا نائٹ ایٹ ٹو بیشپ جی سیون دن نائٹ ایٹ بی کوز تو سی تری دی سکس دن دی تری بیشپ جی فور کوئن پر اٹیک کافیت تک اویس موو ہے کوئن گئی جی سکوئر پر دن ہوا کوئن دی سیون کوئن دی سیون کس لیے ایف کون آگے پوش ہوا بیشپ کو ہٹانا ہی ہوگا بیشپ آیا ایف سکوئر پر اور یہاں بیشپ کے ایف سکوئر پر آنے کے بعد اگر کسی طرح کا کچھ میٹرل ایکشیز ہوگا تو کوئن اس پون سٹرکچر کو بگڑنے نہیں دے گی بیشپ جی فائیو نائٹ پر کوئی فرق نہیں پڑتا نائٹ ایچ فائیو لیکن اس کے باوزود یہاں کرشنر نے پہلے کیا کوئن پر اٹیک بنا کوئن گئی ایچ فور سکوئر پر دین ہوا ایچ سکس بیشپ پر اٹیک بنا بیشپ گیا ایچ سکوئر پر یہاں ہی کارونہ کا مورن نے جتنا بھی اٹیک بنایا ہے یہ سب انہیں واپس لینا ہی پڑا نائٹ آئے ایف ایف سکوئر پر کا مطلب سیدھا اس نائٹ پر اٹیک ہے بیشپ گیا بی تھری سکوئر پر نائٹ ایچ بی تھری ایٹ ایچ بی تھری دین ہوا ایچ سکوئر پر تاکہ اگر یہاں وائٹ اپنے اس جی پون کو آگے پوش کرے تو بلیک کے بیشپ کے لیے ایسکیپنگ سکوئر اٹلیسٹ اویلیبل ہو فیلحال کوئن آئے ایف ایف سکوئر پر دین ایٹ ایکس اٹھ دی فور بیشپ تکس دی فور کرنا ہوگا دین آیا نائٹ ایف سکس سکوئر پر اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا ٹورڈز لانگ سائٹ نائٹ ایچ فور لائٹ سکوئرڈ بیشپ نہیں ٹھیک ہے دیکھتے ہیں روکٹ ایچ گوز ٹو جی ایٹ اور یہاں یہ موو کس لیے کھیلا گیا ہے بہت کچھ دیکھنا ہے چاہیے نائٹ کہیں اچھے سکوئر پر جا سکے اس لیے روکٹ ایچ گوز ٹو ای ون دین کنگ گیا بی ایٹ سکوئر پر کنگ بی ون بلکل صحیح موو ہے دونوں نے اپنے اپنے کنگ کو ری شفل کیا جی فائیو نائٹ پر پریشر ایٹ گیا ہے ای ٹو سکوئر پر جی گوز ٹو ای ایک یہاں پر اگر میں کرشنن کی گیم کی بات کرو تو کرشنن نے واقعی میں بہت دیرے دیا لیکن ناکا مورا کا گیم شروع سے ہی اگریسیو رہا ہے لیکن بلک نے اس اٹیک کا کافی اچھا ریپلائی دیا ہے اور دیرے دیرے اپنی پوزیشن کو بہت اچھے سے مضبوط کیا ہے جی فور یہاں وائٹ نے کھیلا then ہوا کوئن ایف ایٹ نائٹ آیا جی ثری سکوئر پر then نائٹ دی سیون آسکن بیشپ ایکشنز لیکن بیشپ ای ثری ابھی وہاں وائٹ کو بیشپ ایکشنز نہیں کرنے کوئن ایچ ایٹ then ہوا نائٹ ایٹ بیشپ ای فائیو then ایچ فور تو کوئن گئی جی سیون سکوئر پر روک ایچ ون then نائٹ ایف سکس بیشپ دی فور اور فرنڈز آسکن بیشپ دی فور then نائٹ دی سیون سکوئر پر تاکہ ہی بہن سٹرکسر بھرکو انٹیکٹ رہے ہیں اس گیب میں بلیک کا کوئن ای ای ثری سکوئر پر then کوئن ایف سکس ایچ ٹکس ای فائیو ایچ ٹکس جی فائیو then بیشپ ٹکس ای فائیو کوئن ٹکس ای فائیو روک ایچ فائیو پاون پر پریشر ہے ایف کون بھی آگے پشکیا جا سکتا لیکن اس کے بعد یہاں وائٹ اپنے روک کو سیونتھ رنگ بھی لگتا لیکن وہ بھی بھی رکھا جا سکتا ہے کر روک جی ایٹ کی اوپشن کو پہلے یہاں بلیک نے چنا then ہوا نائٹ ڈی فائی نائٹ ڈی فائیو اسکوئر پر آنے کی بات بلیک یہاں بیشپ سے اس نائٹ کو نہیں لے سکتا otherwise روک ایک ایسے سکوئر پر آ کر بیٹ جائے گا جہاں پر بلیک کو اپنا ایک ایمپورٹن پون گواہ نہ ہوگا تو روک ایک ڈی گولز ٹو ای ایٹ یہاں پہلے بلیک نے کیا کیوں کی یہاں اگلے موو میں کچھ اس پرکار کی بھی تریٹ نظار آ رہی ہیں کوئن گئی سی ون سکوئر پر کوئن جی سیون نائٹ ای تری then نائٹ ف5 سکوئر پر روک ایچ ٹو روک پر اٹیک تھا تو روک ایچ ایٹ یہاں روک ایچ نیز آفر پہلے کشنر نے دیا روک گیا جی ٹو سکوئر پر کوئی زورت نہیں روک ایچ نیز گرنے کی that's obvious نائٹ گیا دی سیون سکوئر پر نائٹ ری شفل ہو کر کہاں جا سکتا ہے potential chances تو زیادہ مجھے اسی سکوئر پر لگ رہے ہیں لیکن وائٹ نے آپ نے نائٹ کو دی سکوئر پر پر پلیس کیا روک ایچ تھری روک ایچ تھری سکوئر پر آنے کے بعد فلحال کوئی خاص اٹیک نہیں ہے سی فور that's okay کوئی ایچ سکس دن روک ایچ 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 ایٹ دن بی فور کوئی ایچ فائیب سکوئر پر دن ہوا سی فائی فائنیلی مو ہونا ہی تھا ڈی ٹیک سی فائیب بی ٹیک سی فائیب اور اگلے مو میں یہاں کیا آپشن آ سکتی ہے فرنس یہاں ناکا مورا کا بہت گزب کا میں کہوں گا وزنری مو ہوئے لیکن یہاں نائٹ ٹیک سی فائیب او بیسا ہوں گئی ہوگئے پون تو اڑا نہیں ہے کوئی نائٹ سی ثری سکوئر پر دن ہوا ایف سکس تاکہ یہاں پھر وہی ثریٹ جو تھی نائٹ سے ایک ڈسکوئرڈ چیک دینے کی تاکہ اگر انڈیفینڈڈ ہو تو یہاں پر ایک اچھا خاص ڈسکوئرڈ اٹیک بنسے کے ایک کوئن پر تو اسی لیے یہاں بلیک نے اپنے سی فون کو آگے پوش کیا تو اب وائٹ کیا کرے وائٹ کوئن کو بی فور سکوئر پر لے جانے کی ایک اچھی آپشن کو اپٹ کر سکتا تھا اور پھر دوبارہ وہی ثریٹ رہتی لیکن یہاں پر بلیک اپنے سکن کو کو آرام سے موو کر سکتا تھا کھر یہاں واتر رک سی نائٹ آیا ای فور سکوئر پر کوئن پر اٹیک بنہا کوئن گئی بی فور سکوئر پر نائٹ پر اٹیک بنہ بی شاپ آیا دی سیون سکوئر پر دن نائٹ بی ثری اور نائٹ بی ثری سکوئر پر آنے کے بعد اگلا موو کیا ہے اور ویسے یہاں بی شاپ پاس سکتا ہے اس کی وقت تھا ہی نہیں کچھ کوئن ایف ایٹ چیک دن کوئن ایٹ یہاں پہلے بلیک نے کیا کوئن ایکشنز آفر ہے کوئن ٹکس ایٹ چیک بی شاپ ٹکس ایٹ دن نائٹ آیا سی فائی سکوئر پر اور نائٹ سی فائی سکوئر پر آنا چلی دیکھتے ہیں نائٹ دی سیون نائٹ ایکشنز آفر ہے نائٹ بی شاپ سکوئر پر روک ایٹ چیک سکوئر پر لیمیٹ گرد دیا آیا کرشن ایٹ سارا گیم پوزیشنل گیم پلے کا ہے میرل وائز یہاں دونوں کھلاڑی بلکل ایکوال نائٹ سی ٹو روک ایف سکوئر پر اور یہاں کیا وائٹ کائے نائٹ ثرد رنگ فکس ہو گیا نائٹ آیا دی سکوئر پر بی شاپ پر ایٹ سکوئر پر روک آیا سکوئر پر بی شاپ روک پر ایٹ سکوئر پر دی سکوئر پر گیا بی شاپ پر دی فنس کرنا بھی ضرور تا دن ہوا ای فائی اور فین یہی ایک ماتر طریقہ تھا وائٹ کے پاس بلیک کے پان سٹکچر میں کوئی ڈینٹ کرنے کا ف تک سکوئر اور اب کیا کوئی طریقہ ہے یہاں پر سپاون کا ڈیفنس کرنے کوئی بھی طریقہ نہیں لیکن سی فائی نائٹ پر اٹک بنائے کرشنر نے یہاں اس گیم میں اب وائٹ کو سیٹل ہونے ہی نہیں دیا نائٹ گیا بی سکوئر پر روک ٹی سکوئر اب ہی کیا سکتا تھا یہاں سے چھلے چھوئیے وہی دیکھتے ہیں جو گیم میں روک ایف وائن چیک یہاں پہلے کرشنر نہیں کیا گیا دی ٹو سکوئر پر مجھ اب بھی یہاں جو سکوئر ہے وہ نائٹ کا سی وان سکوئر کا ہی آویلیبل بچا ہوا ہے یہاں سے اگر ہم اس گیم پر آگے بڑھاتے ہیں تو روک ایف ٹو چیک کی آپشن کو پہلے یہاں کنسیر کیا جا سکتا ہے بلیک کے دوارہ اس سے بچنے کے لیے آئیدر یہاں نائٹ بیچ میں آئے گا نائٹ بیچ میں آئے تو بشپ کا پریشر بنتا ہے اور اپنے نائٹ کو سکریفائس کیا یہاں پر اپنے پورے چانسز کو لیا کیوں یہاں اپنا نائٹ دینے کے بعد یہاں تین پون لینے کا چانس کوری طرح سے وائٹ کے پاس ہے بی ٹیک سی فائی روک ٹیک سی فائی چیک کنگ کو موگ کرنا ہوگا دین روک ٹیک زی فائی اور اب یہاں تین پون ہیں وائٹ کے پاس اور یہاں بلیک کے پاس ایک پون تو بشپ کے سامنے دو پون کافی میں خیال سی اینڈ گیم کے لئے ہو سکتے ہیں ٹیک سی ایک پون تو اب گیا اس کو میں کلکولیٹ کرنا ہی گھل گیا اور اوپر سے بشپ کی مدد سے دوسرے پون کو باہر نہیں رکھا جا سکتا تو جو میں ایکس پٹ کر رہا تھا ہکارو ناکہ بلیک کا تو پون کو رکھنا ضروری افلا بلیک کے پاس اور وہی ایک آخر امید اس گیم کو جتانے کے لئے ادر بشا پایا ای سکس سکوئر پر دوبارہ اسی رک پر اٹیک بننا تو رک گیا ایکس ایکشنز کرانے میں ناکہ مرح کامیاب ہو جاتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ دوبارہ کرانے مرح زیادہ پرابلم ہوگی رک ایف ون بلیک یہاں رک ایکشنز کر ہی نہیں سکتا رک جی رک ایف چیک کنگ ایف سکوئر پر اس بی پون کنگ بی سکس کرنا کنگ بی شروع کر دیا ہے کنگ بی فور اور یہاں اگر چیک دی جاتی ہے تو پھر وہی کنڈیشن آتی ہے کہ ایک ماتر جو امید بلیک کے پاس ہے جو کوئن پرموٹ ہو سکتا ہے وہ یاں ان کے ہاتھوں سے جائے گا اور وائٹ یہاں اس گیم کو ڈراؤ کرانے کی پوری کوشش کرے گا اور کرا ہی لے گا روک f چیک king گیا e3 square پر then king b5 krishnan نے ایک قدم اور اپنے king کو آگے پڑھا آیا روک a3 square پر then bishop گیا d5 square پر bishop کو بچانا بھی ضرور ہے روک d3 دوبارہ bishop پر attack بنا c4 square پر روک پر attack روک i3 square پر then ہوا روک d4 روک d4 square پر کیا کرنے آیا well g5 finally g point تو آگے push ہونا ہی ہے d1 square پر اور اگلے move میں کیا ہے i think check mate کی threat ہے بلکر تو اب کیا اس کا علاج ہے white کے پاس his b point کو آگے push کرنے کا ہوا b3 then a takes b3 اور finally یہاں اب ایک بہت strong میری نظر میں پاسر یہاں نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے krishnan کا لیکن پاسر کو پاسر promoting square تک پہنچانا بہت الگ ہے یہاں پہلے کھیلا روک e8 white then rook a1 check king gaya b2 square promote ہو ہی سکتا ہے rook b8 check king gaya a4 square پر اور اب یہاں یہ pawn promote ہو سکتا ہے نہیں کیونکہ یہاں روک بیٹھا ہوا ہے لیکن g6 شاید اسی امید کے ساتھ white نہیں کیا white بھی اپنے pawn کو 7 رنگ پہنچا دیں بشپ ہے اس کی defense کے لیے لیکن یہاں اپنا بہتری move چلا وہ تھا بشپ کا b5 square پر لے کر جانا اور اب ناکمورا کے پاس کوئی بھی طریقہ نہیں ہے اس pawn کو promote square سے پہنچ روک گ7 اپنے pawn کو promote کرے گا لیکن first check دینے کی باری ہوگی krishnan کی جو continuous check دینے کے بعد یہاں game کو check met تک پہنچ سکتے ہیں d1 checking e3 e1 checking f3 روک بھی لائے جا سکتا تھا روک f2 checking g3 g1 checking h4 square روک h2 check اور یہاں یہ made friends marathon game thi i think 92 moves تک یہ game چلی تھی تو مجھے end game کے لئے آپ کو پسند آئی ہوگی تو آپ لوگ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے youtube channel chass guru please subscribe ziru کریں آپ کے کمینٹس کا مجھے بے حد انزار رہے گا thank you for watching and bye for now